اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرفیکٹ ایڈسنس اپروول سٹریٹیجی جس سے آج تک کم از کم میں نے پچاس ساٹھ ایڈسنس اپروول کروائے ہیں اور ابھی ریسنٹلی دو اپریل کو بھی اپروول کروائے ہیں اس سٹریٹیجی کو کنفرم کرنے کے لیے تو جو بھی میں ویڈیو میں بناتا ہوں میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اسے تب تک نہ بناو جب تک میں اسے پریکٹیکلی خود ٹیسٹ نہ کر لوں اور اس کے ریزلٹ نہ دیکھ لوں تو اٹھائیس سوری چھبیس مارچ کو میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنی سٹریٹیجی کی تو کچھ لوگوں نے اسے مان بھی لیا تھا کچھ لوگوں نے اسے نہیں مانا تھا تو جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کے لیے پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ میں خود اپنی میری ایک ایفلیٹ ویب سائٹ ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایفلیٹ کے لنکس بھی لگیں میں اس کے اوپر اپلائے کرتا ہوں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے تو اس کا ریزلٹ پھر یہ نکلا کہ ہم نے اپلائے کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے فائیو ڈیز مطلب کہ اٹھائیس مارچ کو ہم نے اپلائے کیا تھا اور ٹو اپریل کو اپروو ہو گیا اس لئے یہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اگر یہ اپروو نہ ہوتا تو آج یہ ویڈیو میں نے نہیں بنانی تھی تو اس میں جو فیکٹرز ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈومین ایج، کوالٹی آرٹیکلز، نیچ، ایسیو، ٹیم، ٹرافک، امجز، امپورٹنٹ پیجز اور ایک نائمت پہ بھی ہے ایسیو اور سوری سپیڈ اپٹیمائز تو ڈومین ایج جو ہے ڈومین آپ نے بالکل نیو ڈومین کے اوپر نہیں اپلائے کرنا کام از کم وہ تھرٹی ڈیز آلڈ ہونی چاہیے کیونکہ تھرٹی ڈیز سے کم کبھی کبھی ٹین ڈیز میں بھی اپروو ہم نے کی ہیں ویب سائٹ پہ لیکن رکومینڈی یہ ہے کہ تھرٹی ڈیز ہو آپ کی ویب سائٹ کی ایج ہے کوالٹی آرٹیکلز آپ کے آرٹیکلز جو ہیں ایسیوز رکومینڈ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو آرٹیکلز ہیں ان کی اماؤنٹ تھاؤزنڈ ورڈز ہو یا تھاؤزنڈ سے تھوڑی سے زیادہ ہو تو آرٹیکل کی اماؤنٹ ٹونٹی تھرٹی ہو جائے لیکن اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ چھ سات سو ورڈز تک بھی ٹائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ڈیز اپرووال کے چانسز بھی ہوتے ہیں پرفیکٹ سٹریٹیجی کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس سٹریٹیجی کو فولو کریں گے تو اس کے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اپروو ہونے کے اگر اس میں آپ تھوڑی بہت چینجن کریں گے تو وہ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو ایشو بنا کے تو آپ کا ڈیسیپٹول کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچیز جو ہیں جو نیچیز ایشو کریئٹ کرتی ہیں کافی زیادہ لوگوں کی نیچیز میں سے اپروو بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں یہ لیں دیکھیں یہ اپروو ہو گیا لیکن بہت زیادہ لوگوں کی اپروو نہیں ہوتی اور ان کی ساری کی ساری میں نظائیں ہو جاتی ہیں اور سب سے زیادہ نیچیز جو ہم نے دیکھی ہیں جو ایشو کریئٹ کرتی ہیں وہ موڈیڈ کریکڈ پائیٹڈ ایپی کے اوپر لوگ ویب سیٹ بنا لیتے ہیں اور بعد میں ان کے اوپر ایڈسنس اپروو نہیں ہوتا تو فری جو ایپی کے ہیں ان کے اوپر اگر آپ نے اچھی ویب سیٹ بنائی ہو اچھی اپلیکیشن کی ڈسکرپشن لکی ہو فری ایپس جو پلے سٹور سے بھی مل جاتی ہیں تو ان پر ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ویب سیٹ پہ لیکن یہ جو پائیٹڈ کریکڈ موڈیڈ ہوتی ہیں ان کے اوپر اپروو نہیں ہوتا اس کے اوپر اس کے بعد پویٹری اور کوئٹ کی ویب سیٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہو جاتی ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ کے اپروو ہو کے بھی اس کے اوپر لیمٹیڈ پینلٹیز لگ جاتی ہیں آج کل وہ جو ریسٹرکشن وغیرہ لگا دیتا ہے ایڈسنس تو اس سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ کسی ایسی نیچ کے اوپر ورک کریں جس میں اچھا کونٹینٹ ہو کوئی کسی کو نقصان نہ ہو رہا ایک نیچ جو مجھے یاد نہیں رہی انکلوڈ کرنی وہ وال پیپر ہے وال پیپر اور یہ ٹول بیسٹ نیچز جو ہوتی ہیں جو میں کونٹینٹ کام ہوتا ہے ان پر بھی رسک ہوتا ہے ایڈسنس والے یہی کہتے ہیں کہ کونٹینٹ کو وہ پریفر کرتے ہیں کہ مطلب کونٹینٹ والی ویب سائٹ ہو اس کے بعد دوبلیکیٹ اور تین کونٹینٹ مطلب یہ جو دوسروں کی ویب سائٹ سکریپ کر کے اور پھر ان کے اوپر ایڈسنس اپلائی کرتے رہتے ہیں تین کونٹینٹ یہ ہے کہ مطلب ایک ایک سو دو دو سو لائن ورڈز لکھ لئے پیجز کے اور اپلائی کر دیا تو وہ بھی اپروف نہیں ہوتے اس کے بعد پائیٹیڈ کریکٹ گیمز یا سوفٹ فیر کی ویب سائٹ جیسے اوشن او گیمز وغیرہ اس طرح کی جو پائیٹیڈ ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر ڈی ایم سی ہے کہ کلیمز آ جاتے ہیں اگر اپروف بھی ہو تو بین ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی فرک نہ کریں اور بھی آپ نے ایسی نیچز دیکھنی ہیں جس میں کسی کا نقصان نہ ہو مطلب ٹیک کی نیچ ہوگی جس میں کسی کو لوگوں کی انفارمیشن دے رہے ہیں اگر آپ پائیٹیڈ یا ایسی کو نیچ یوز سیلیکٹ کریں گے جس میں آپ دوسروں کا کونٹینٹ کوپی کریں یا اس میں کسی کا سوفٹ ایر ہو یا کسی کا کوئی کریکڈ نرل تھیمز وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر اپروف ہونے کے بہت کام چانسز ہوتے ہیں کسمت والا ایک ہوتا ہے جس کے اپروف ہو جائے اور اندانوے بندہ جو ہے اسے دیکھ کے ظلیل ہوتا رہتا ہے ان کے اپروف نہیں ہوتے تو آپ وہ نیچ یوز کریں جیسے ایک انفارمیشنل ٹائپ ہو گئی یا کمرشل ہے جس طرح کی ایفلی ایٹ کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپروف ہو جاتی ہیں یہ ریسنٹلی یہ جو میں نے اپنا اپلائے کیا تھا یہ بھی ایک ایفلی ایٹ ویب سائٹ ہی تھی اس کے بعد تھیم تھیم جو ہے میری نظر میں اس کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا وہ ریسپونسیف ہونی چاہیے اور خوبصورت ہونی چاہیے اگر آپ بالکل کوئی بیس سال پرانی تھیم لگا دیں گے اور سوچیں گے کہ اس کے اوپر اپروف ہو جائے گا تو اس کے بہت کام چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جو ریسپونسیف تھیم ہوتی ہیں ان میں ان کی ایسیو بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یوزر فرینلی بھی اچھی ہوتی ہیں اس کے بعد ٹرائفک ٹرائفک اس کے بارے میں پرسنلی ریکمینڈی یہی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جب ارگینک ٹرائفک لینی شروع کم ہزار پر منت تو آپ اس وقت اپلائے کریں ہٹلی بغیرہ پرانے وقتوں میں یوز کیا جاتا تھا لیکن اب میرے خیال سے ہٹلی کے اوپر اپروف نہیں ہوتا بہت کام چانسز بہت ہی کام چانسز اورگینک ٹرائفک جو ہے اس پر سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اورگینکلی ٹرائفک جب لے رہے ہیں تب اپلائے کریں اور ایک اور چیز بھی ٹرائفک کے بارے میں کہ اگر ٹرائفک زیادہ آ رہی ہو آپ کی ویب سائٹ پہ تو آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈ سنس بھی جلدی اپروف ہو جاتا ہے کچھ لوگ بیس بیس دن دو دو مہینے اتظار کرتے رہتے ہیں انہوں کہتے ہیں ہماری ویب سائٹ اپروف نہیں ہو رہی تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی ویب سائٹ پہ ٹرائفک بہت کام آ رہی ہے اور جتنی زیادہ ٹرائفک آئے گی اتنے ہی زیادہ چانسز دیں آپ کی جلدی ایڈ سنس اپروف ہونے کے اگر آپ کی ویب سائٹ کی منتلی دس بیس دار ہے تو وہ لگ لگ دو تین دنوں میں اپروف ہو جائے گی اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ کبھی کبھی ایک دن میں ایک آدھے دن میں بھی اپروف ہو جاتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ٹرائفک اس کے بعد امجز ہیں امجز کا بھی کبھی کبھی ایشو بن جاتا ہے اور اگر آپ کا بھی ایشو بن جائے بیسکلی کہ سچی بتاؤں تو میں اس طرح کے کاؤں نہیں کہتا مثل تھوڑی بہت امجز جو ہیں چینڈ کر لیتا ہوں فیچرڈ امجز کبھی کبھی چینڈ کر لیتا ہوں ایڈٹ بغیرہ کرنی ہوتی کیونکہ ایفلیٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایڈائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایفلیٹ ہے تو اس وقت سے ایڈٹ بھی کی ہوئی ہے کافی امجز لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایگزیکٹ ایمج نہ یوز کریں اس کا فائل نیم اور اس کے اوپر تھوڑی بہت برینڈنگ ہو جائے تو پھر اس کے بھی ایشوز نہیں بنتے تو کچھ ایڈائٹری امجز ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے اس کے بعد ویب سیٹ ایسی اپٹیمائزد ہونی چاہیے ایسی ایک بلگ ان انسٹال ہونے چاہیے گوگل سرچ انجن میں انڈیکس ہیں اور ویب سیٹ جو ہے وہ سپیڈ اپٹیمائزد ہونی چاہیے مطلب اس میں بہت سلو نہ ہو یہ نہ ہو کہ آتا گھنٹہ لگ رہا اور لوڈ ہونے میں اس کا کوئی 20-25 ایم بھی سائز اور وہ چیکنگ والے دیکھتی رہ جائیں اور ویب سیٹ لوڈ ہی نہ ہو تو کوشش کریں کہ وہ ایوریڈ ٹائم تین چار سیکنڈ ہی اور پیج کا سائز وہ ایک ڈیر ڈیم بھی کئی ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو اس کے بعد ہے امپورٹنٹ پیجز جو ہیں وہ آپ کے بتا ہوئے کونٹیکٹ آس پرائیویسی پلیسی ٹرمز آف سرویس اس طرح کے جو پیجز ہوتے ہیں اب آوٹ آس وغیرہ وہ بھی کریٹ ہونے چاہیے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اینڈ ہو رہا ہے اپلائے کرنے سے پہلے ہم نے یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی موقع نہ ملے ہماری اپیل کو یا جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو ڈینائے کرنے کا مطلب اگر یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اگر یہ ساری پر فیکٹ ہوں تو پھر وہ ضرور اپروف کرتے ہیں اور آپ نے میری کیس ٹڈی بھی دیکھی ہوگی کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اپلائے کیا تھا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوں تو وہ ریجیکٹ نہیں کرتے